اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کر احمد و کرم سے دوستو علی ایکسپریس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس سے آپ دوسرے کنٹری سے آسانی سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں آن لائن اس کا کچھ پروسیجر ہے اس پروسیجر کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے اگر اپنے موبائل سے پرچیزنگ کرنی ہے تو آپ نے جی میل اکاونٹ کی طرف میں لاغ ان کرنا ہے اپنا اکاونٹ بنانا ہے جب آپ اکاونٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو کسی بھی بینک کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے موبائل بینکنگ آن کرنی ہے موبائل بینکنگ آن کرنی ہے ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کی انٹرنیشنل ایکٹیویشن کروانے پڑتی ہے وہ کروانے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کریں گے آپ پرچیزنگ کیسے کرتے ہیں چیلنجی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنڈز یہ اس وقت ہم علی ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں موبائل کے اندر اپلیکیشنز کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں پرچیزنگ یہ میں موبائل کے اندر اوپن کر کے بٹھا ہوا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس ایک سیلف سٹیک ہے ویڈ رنگ لائٹ کے ساتھ جس کمپنی کی ہے وہ کمپنی ہے الیکٹوپ فور ان ون سیلفی ایل ایڈ رنگ لائٹ وارلیس بلوٹوٹ سیلف سٹیک مینی ٹرائپوڈ ہینڈل ایکسٹینٹ ایبر سیلف سٹیک ریموٹ بھی ہے یعنی کہ آپ ریموٹ کے ساتھ پکچرز بنا سکتے ہیں سیلفی لے سکتے ہیں اور اس کو چار بھی کر سکتے ہیں یہ ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے پرچیز تو آپ نے اس کے اندر اپنے بی میل اکاؤنٹ کے ساتھ لوگن کر لینا ہے جو کہ میں نے آر لیڈی لوگن کر لیا ہے لگن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس بائے نو کا آپشن ہے کہ آپ اس کو بائے کریں یا ایڈ ٹو کارٹ کا مطلب ہے کہ آپ سب سے پہلے چیزیں سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو جو بھی فائنل چیز کریں گے اس کو پھر آپ نے کر لینا ہے اگر آپ نے پرچیز کرنے سے پہلے چیٹ کرنا ہے یہ چیٹ کا آپ کوئی چیز انفرمیشن لینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اس کی سب سے پہلے خریدنے سے پہلے اس کے آپ نے کسٹمر ریویوز دیکھنے ہیں کہ یہ اس ریویوز کے اندر جو کہ آر ایڈی پہلے لوگوں نے پرچیز کر لی ہے یہ کس طریقے سے ہے سٹار دیکھیں فائیو سٹار میں سپورٹ بڑھ نائن سٹار ہیں اب دیکھیں لائک اٹ اس ویری گوڈ کم کوئکلی ملٹیپل گلو اب نیچے کمیٹس ہیں کہ ویل آئی فائنلی گوڈ می آرڈر افیو ویکس لیٹر ایکسپٹ فور دا بروکن باکس او دا انٹیگریٹری او دا لیمپ ایڈیالی ایویٹھنگ ورک آئیم ہیپی یہ سارے ریویوز ہیں جو کہ آلیڈی پہلے لوگوں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں یہ ایک ریویوز ہیں کوئی بھی چیز پرچیز کرنے سے پہلے آپ نے ریویوز اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو اگر آپ ریویوز چیک نہیں کریں گے تو چیز اچھی یا بوری نکلے پھر وہ آپ کا نصیب تو یہ دیکھیں جی یہ اب اب ہم نے باقی اس کے کوپنز ہیں کچھ کہ ون سکسی روپیز اگر آپ یہ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ون سکسی روپیز کا آف ملتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب اب اس میں دو ویریانٹس ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ صرف ایک سیلفی سٹیک چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مل جائے گی اس میں کوئی رنگ لائٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو پاکستانی روپیز کے اندر ون سکسی روپیز کے اندر ملے گئے اگر آپ وید رنگ لائٹ کرتے ہیں تو ٹو تھاؤزنڈ فائی پھنٹ تھرٹی ایٹھ روپیز چلنے جی میں نے یہ رنگ لائٹ مجھے چاہیے تو میں یہ سیلیٹ کر رہا ہوں اس کو میں بائی نو کے اپسن کے اندر کلک مار رہا ہوں یہ میں نے بائی نو کر لیا بائی نو کرنے کے بعد یہ کچھ آپ کے پاس اس طرح سے ایک بھی ٹیلز آ جاتی ہیں پرچیزنگ کے لئے کہ اس کے اندر دیکھیں ٹوٹل کاؤس کتنی ہے ٹونٹی پوائنٹ سکس فور ڈالر تو آپ کو ٹو تھاؤزنڈ ایٹھنے ٹونٹی سکس روپیز ٹوٹل آپ نے پی کرنے ہیں سب کچھ شیپنگ چارجز تقریبا ٹو پوائنٹ ایٹ ڈالرز ہیں یعنی کہ ٹو پوائنٹ ایٹ ڈالرز یہ ہو گئے اور ٹوٹل جو اس کی پرائز ہے ٹوٹل ملا کے ٹونٹی پوائنٹ سکس فور ڈالرز یہ آپ نے دینے ہیں اچھا اب اوپر آپ نے ایڈریکس ٹکھنا ہے جیسے جی میں نے دانی سکوٹ بوائی سیون کلومیٹر دسٹنس فرم شیٹی باول فورو ڈازل پور یہ میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ہر چیز دیا ہوا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اپنا کانٹیکٹ نمبر ہر چیز دے دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھیں اگر آپ کو ایک چاہیے تو ایک دو چاہیے تو دو ہو سکتے ہیں تین چاہیے تو تین کر سکتے ہیں وہ آپ جتنی آپ کو کوئنٹیٹر چاہیے یہ آپ نے پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے بس ٹوٹل اس طریقے سے ایک آ جاتا ہے اب سب سے پہلے آپ نے یہ پرچیز کرنے پلیس آرڈر کرنے سے پہلے سلیکٹ پیومنٹ میتھڈ پہ جانا ہے اب آپ نے اس کو کارڈ کے پیومنٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا کسی بیٹ بینک کا کارڈ ہے ڈیبیٹ کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے جو بھی ہے ویزا کارڈ ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے ٹوٹل کارڈ کی ڈیٹیلز دیکھنی ہے لکھنی ہے کارڈ نمبر ایم ایم نمبر یعنی کہ اس کی جو آپ کے پاس اکسپائری ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے سی وی نمبر لکھنے ہے کارڈ ہولڈر نیم لکھنے ہے تو اس کے بعد آپ نے ڈن کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں لکھنے کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ساری جب آپ نے کارڈ کی انفرمیشن ہر چیز دے دینی ہے تو اس طریقے سے کچھ آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہ ہی رہے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے پی نو کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہ میں پی نو کے آپشن کے اوپر کلک کر رہا ہوں آپ پیمٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی پیمٹ سکسیسفل ہو چکی ہے دوستو یہ آپ کے کارڈ سے پیمٹ ہو چکی ہے اور اب آپ نے اپنا آرڈر چیک کرنا ہے چیک می آرڈر کے اندر جانے یہ دیکھیں آپ نے اپنا آرڈر یہ دیکھیں 20.64 ڈالر یہ آپ نے پرچیزنگ کر لی ہے مبارک ہو آپ کی پیمٹ ہو چکی ہے آپ کی پرچیزنگ ہو چکی ہے اب یہ آپ کو جو ہے کتنے دن کے اندر آئے گا تقریبا 30 سے 40 ڈیس کے اندر آپ کے پاس یہ آ جائے گی تو یہ اس طرح سے آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے اور یہ آپ کی الی ایکسپریس سے یہ ٹوٹل پرچیزنگ کا پروسیجر تھا اب آپ اس میں دیکھیں آرڈر آئی ڈی ہے آپ کے پاس 812318871G ہے 20 آرڈر ٹائم ہے آپ نے 9 بجے آپ نے آرڈر پرچیز اس کو پلیس کیا ہے تو یہ اب آپ کی جو ہے آپ نے آرڈر پرچیز کر دی ہے یہ اس طرح پروسیجر تھا اس پروسیجر کو فالو کر کے آپ الی ایکسپریس سے پیمٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آن لائن پروسیجر جس کو آپ فالو کر آسانی سے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں اس میں کچھ سٹیپ س جو میں آپ کو بتا ہے ان سٹیپ کو آپ نے غور سے دیکھا اور آسانی سے آپ کمپلیٹ کریں گے تو آن لائن پرچیز ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات